نمشکار دوستو میرا نام ہے وشال اور سواگت کرتا ہوں میں آپ کا آج کی اس نئی ویڈیو میں جہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آمدنی بڑھانے کے بارے میں کیونکہ ہمارا جو دیس ہے ہندوستان یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیروجگار ہے روج کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کام کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کام کر لیا جائے وہ کام کر لیا جائے پر ہر کوئی کنفیوز رہتا ہے من میں ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے اس کام میں پیسے ڈالے یا کچھ بھی انویسٹ کیا تو پتہ نہیں کتنا منافع ہوگا کتنا نقصان ہوگا آج میں آپ کو ایک ایسا آئیڈیا اور ایک ایسا کام بتانے جا رہا ہوں جہاں پر آپ کو رسک کے بہت کم چانس ہوں گے نہ کے برابر اور آپ منافع کما سکتے ہیں اور اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو اگر آپ خود کا بزنس شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں اور آپ تھوڑا کنفیوز ہیں تو فکر مت کرئے ٹاٹا موٹرز کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہوں گے کیونکہ سڑک پر ہر دوسری تیسری گاڑی ٹاٹا موٹرز کی ہی ہوتی ہے چاہے وہ بڑے ٹرکس ہوں بسیز ہوں کارس ہوں یا کوئی اور کومیرشل ویکل ہو اور ان میں سب سے پوپلر گاڑی ہے چھوٹا ہاتھی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون کون سے کام جو ہیں وہ چھوٹا ہاتھی سے شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی گرمیوں کا موسم جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے تو آپ چھوٹا ہاتھی خرید کے اس میں اپنا پانی کے بوتل کا کام شروع کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پانی کے جار ہو گئے یا جنہیں ہم دھرمس بھی بولتے ہیں یا پانی کی بوتل بھی آپ کہہ سکتے ہیں گرمیاں شروع ہوتے ہیں ان سب کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو آپ اپنا چھوٹا ہاتھی خرید کے پانی سپلائی کے کام میں لگا سکتے ہیں جس میں آپ کو ایک بہتر منافع ہوگا کیونکہ جگہ جگہ جو ہے گرمیوں میں آدمی کھانا بعد میں دھونڈتا ہے پانی پہلے دھونڈتا ہے کیونکہ پانی سے ہی گرمیوں میں زیون چلتا ہے تو اس لیے آپ چھوٹا ہاتھی خرید کے اگر پانی کے کام میں لگائیں گے تو آپ ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں تو اگر آپ وارٹر بوٹل ٹرانسپورٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ مہینے میں کتنا کما سکتے ہیں آپ مہینے میں لگ بگ پچاس ہزار روپے کما سکتے ہیں جس میں آپ کا سولہ ہزار روپے جو ہے وہ خرچہ ہوگا اور آپ کو جو ہے ابھی میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس میں آپ دو لیئر جو ہے وہ پانی کی بوٹل کی رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کی ایک پانی کی لیئر میں چالیس بوتلیں آئیں گی اور ایک بوتل میں بیس لیٹر جو ہے یا بیس کلو کہہ سکتے ہیں وجن اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا آپ کونسا کام کر سکتے ہیں اپنا چھوٹا ہاتھی خرید کے جس میں آپ کو اچھا منافع ہوگا ایک دوسرا کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں گیس سیلنڈر سپلائی گا کیونکہ گیس بھی ایک ایسی ضرورت کی چیز ہے جو ڈیلی ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہے تو آپ اپنا چھوٹا ہاتھی خرید کے گیس سپلائی کے کام میں لگا سکتے ہیں جس میں آپ کو ایک اچھا منافع ہو سکتا ہے تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کتنا جو ہے ایک اپروکسیمیٹلی مہینے میں کما سکتے ہیں اور کتنا آپ کا لگ بگ خرچہ ہوگا تو آپ گیس سپلائی کے کام میں 48,000 روپے مہینہ جو ہے وہ لگ بگ کما سکتے ہیں جس میں آپ کا جو منتھلی خرچہ ہوگا وہ 16,600 کے قیب ہوگا جس میں آپ کا سارا جو چھوٹا ہاتھی کا خرچہ ہے پچھے ڈالے کی جو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اس میں آپ دو لیئر جو ہے وہ سلنڈر کی رکھ سکتے ہیں تو ایک لیئر میں جو ہے وہ 28 سلنڈر آتے ہیں اور اس میں آپ دو لیئر جو ہے سلنڈر کی آسانی سے رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک باری میں ہی آپ 56 سلنڈر جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں تیسرا کام آپ تیسرا کونسا کام کر سکتے ہیں یہ سارے کام جو ہے وہ یہ ہیں جو ڈیلی سپلائی میں ڈیلی یوز میں آتے ہیں اور جس میں آپ کا کام جو ہے وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ہمارے دیش میں ابھی پچھلے کچھ ٹائم پہلے کوویڈ کی بڑی بڑی لہرے آئی تھی جس میں دنیا کے سارے کام بند ہو گئے تھے پر یہ جو چیز ہیں یہ کبھی بند نہیں ہوئی یہ اس ٹائم پر بھی چلتی رہی ان کے پاس ایکسٹرہ پرمیشن تھی جن کے گیس کے پانی کے دودھ کے کام تھے ان کے کام کنٹینیوز چلتے رہے اور انہوں نے بہت اچھی گروتھ لی کوویڈ ٹائم پر بھی تو ایسے ہی آپ ایک تیسرا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں دودھ کا اگر آپ کے ایریے میں دودھ کی سپلائی ہوتی ہے جیسے کوئی ڈیری فرم ہو یا کوئی بھی آپ ڈیری سے ریلیٹڈ آپ کا کام ہو آپ وہاں پر بھی جو ہے اپنا چھوٹا ہاتھی لگا سکتے ہیں اور اپنا جو دودھ ہے یا دودھ سے ریلیٹڈ اور کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ سپلائی کر سکتے ہیں چاہے شہر سے گاؤں کرنا ہو گاؤں سے شہر کرنا ہو چھوٹے شہر سے بڑے شہر کرنا ہو تو اس میں بھی آپ ایک اچھا منافق کما سکتے ہیں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں میں کہ ملک ٹرانسپورٹیشن میں آپ کا جو ہے کتنی آپ اننگ کر سکتے ہیں اور کتنا آپ کا خرچہ ہوگا اس میں آپ کی جو مہینے کی لگ بھگ خرچہ ہوگا وہ ہوگا ساڑھے چودہ ہزار روپے کا اور آپ ترے پن ہزار چھہ سو روپے کے قریب لگ بھگ کما سکتے ہیں ہر مہینے جس میں آپ کے چھوٹے ہاتھی کی جو کیپیسٹی رہے گی ایک بار میں مال لے جانے کی اس میں آپ ایک باری میں چھتیس کین جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں جس میں آپ کی تیس کلو کی ایک کین رہے گی تو آپ دو لیئر آسانی سے لے جا سکتے ہیں دو لیئر میں آپ کی چھتیس کین بڑے آرام سے چھوٹے ہاتھی لے کے جا سکتا ہے اور جو آپ چوتھا کام کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے ہاتھی سے وہ ہے فل سبجیوں کا یہ بھی روز کی ضرورت کی چیز ہے جس میں آپ کو ڈیلی ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اب شہر میں تو فل سبجیاں اگتی نہیں ہیں گاؤں سے ہی سپلائی ہوتی ہے دور دور جنگلوں سے آتی ہے تو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ضرور پڑتی ہے کیونکہ بائیک پہ یا کوئی پرسنل ویکل پر یہ سب چیزیں سپلائی نہیں کر سکتا تو ایک کومرشل ویکل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے بھی ایک نیا روزگار نکلتا ہے تو کھیتوں سے آپ فل اور سبجیاں ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں بڑے شہروں کی منڈی میں وہاں پر آپ یا کہیں ہول سیل بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں چاہے آپ خود کی سبجی بھی کر لیجئے یا کسی کے پاس اپنا چھوٹا ہاتھی جو ہے کرائے پہ لگا دیجئے وہاں پر آپ ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں اور فول سبجیوں کے کام میں جو آپ ایک منتھلی انکم جو ہے وہ کما سکتے ہیں وہ ہوگی اٹھاون ہزار تین سو روپے اور اس میں آپ کا لگ بھگ اکیس ہزار دو سو روپے کا جو ہے وہ خرچہ ہوگا اس میں آپ جو ہے لگ بھگ چال لیئر جو ہیں اپنی سبجیوں کی کیریٹس جو ہوتی ہیں وہ اپنے چھوٹے ہاتھی میں سپلائی کر سکتے ہیں ایک لیئر میں آپ کی بارے کیریٹ آ جائیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھالیس سے پچاس کیریٹ آپ ایک باری میں آسانی سے لے جا سکتے ہیں جس میں آپ کی ایک کیریٹ کا جو وزن ہوگا وہ لگ بھگ بیس اکیس کلو کا رہتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا ہی فائدے کا سودا ہے یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں ڈیلی یوز والی ہیں اور جہاں پر کوئی بھی روکڈوک نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ڈیلی سپلائی کی ہیں اس سے ڈیلی لوگوں کو زندگی چل رہی ہے اسی کے بینا کوئی کام نہیں ہوتا گھر میں اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا ٹاٹا ایس جو ہے وہ الگ الگ فیول آپشنز میں آپ کو ملتا ہے آپ پیٹرول میں بھی لے سکتے ہیں ڈیزل میں بھی لے سکتے ہیں سی این جی میں بھی لے سکتے ہیں تو ایک بار میں آپ کو ان کے پرائزنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹاٹا ایس گولڈ پیٹرول سی ایکس موڈل کے بارے میں کہ اگر آپ یہ خریدتے ہیں تو آپ کو کتنے کا پڑے گا اور آپ اس سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں تو ٹاٹا ایس پیٹرول جو ہے آپ کو اون روڈ لگ بھگ چال لاک ایسی ہزار روپے کا پڑے گا جس میں آپ سیتالیس ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ کر سکتے ہیں اور باقی آپ اپنی منتھلی ای 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 جو ہے وہ فکس کروا سکتے ہیں اور اپنا کام شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ مہینے کے لگ بھگ چھپن ستہ ون ہزار روپے کمائیں گے اور اپنی ساری کسٹے وشتے جمع کریں گے پیٹرول وغیرہ کا خرچہ آپ کا اکتیس بٹیس ہزار کا ہوگا اور باقی آپ جو ہے پچیس ہزار کے قریب اپنا مہینے کے پروفیٹ جو ہے وہ کما سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں باقی مہینے کی قسطے بندوا سکتے ہیں لگ بگ تیرہ چودہ ہزار کی آپ کی مہینے کی قسط ہوگی اور آپ ساری اپنی قسطے اور ڈیزل کا خرچہ کٹ کر مہینے میں تیس ہزار روپے پروفیٹ کما سکتے ہیں یہ ایک بڑی آپشن ہو سکتا ہے جو ڈیزل میں ٹاٹا ایس دیکھنا چاہتے ہیں اور جو ہماری میجر سٹیز ہیں جیسے کی ڈلی ممبئی جہاں پر سی این جی سٹیشنز کی پروبلم نہیں ہے اور جہاں پر سی این جی آسانی سے مل جاتی ہے ان کے لئے تو سب سے بہتر بھی قلب ہے سی این جی کا تو اگر ہم بات کریں کہ سی این جی موڈل جو ہے آپ کو کتنے کا ملتا ہے تو اس کی اون روڈ قیمت ہے لگ بگ سات لاکھ پانچ ہزار روپے جس میں آپ سڑ سٹھ ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ دے کے اپنا چھوٹا ہتھی گھل لا سکتے ہیں اور اس میں آپ کی منتھلی ای ایم آئی جو آئے گی وہ لگ بگ 14735 روپے کی آئے گی اور آپ ہر مہینے اپنا سارا خرچہ ای ای ایم آئی کاٹ کے تیس سے اکتیس ہزار روپے بچت کے کما سکتے ہیں دوستو اب تو آپ سمجھ گئے ہوگے کیسے تاٹا ایس ایک فائدے کا سودا ہے میں نے آپ کو سارے تاٹا ایس کے بارے میں بتایا جہاں پر آپ کو پیٹرول کے بارے میں بتایا ڈیزل کے بارے میں بتایا اور سی این جی کے بارے میں بھی اپنی پسند کے حساب سے آپ کوئی سا بھی چھوٹا ہاتھی چون سکتے ہیں اور اپنا بزنس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو میں نے آن روڈ قیمت کی جانکاری بھی دی ہے آپ کو ای ای ایم آئی کے بارے میں بتایا ہے اور کتنا آپ ایک ایوریج منتھلی پروفٹ کما سکتے ہیں اپنے سارے خرچے کاٹ کر تو اگر اب بھی آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہو یا آپ کچھ بھی جانکاری اور اس سے ادھر لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے لنکس پر ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو لنکس مل جائیں گے نمبر مل جائیں گے ان پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا چھوٹا ہاتھی خریدنے کے لیے بھی اور اگر آپ کو اپنا کوئی اور ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیر کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مجھے یہی سب جانکاری دینی تھی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور ہمارے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد نمشکار